ہمارے جو محزز مہمانہ نگرامی تشریف لا چکے ہیں ان میں سے سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مولانا زہد الراشدی صاحب کو جن کی گران قدر خدمات ہیں خطب نبوت کی سلسلے میں اور اتحاد امت مسلماء کے دائی ہیں مولانا زہد الراشدی صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وغرکات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی واصحابہی و اکبائہی اجمعین اما با اکابرین ملت اور شراقہ محفل سب سے پہلے میں تھنکر فرم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل کا نقاط کیا اور پاکستان کی ایک عظیم دینی شخصیت جنہوں نے زندگی بھر قرآن پاک کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں خلافر کا پرچم بلند کرنے میں تینی اکدار کی سربرندی میں اور اسلام کے غلبہ و نفحاظ میں اپنی تمام توانائیاں صرف کی اور آخر وقت تک اسی مشن پر گام دنے ہیں راکٹر اسرار حمد رحمت اللہ رہے ہیں ہمارے ملک کی دینی تحریکات میں اور دینی شخصیات میں صفحول کی شخصیت ہیں اور مختلف حوالوں سے ان کی یاد بہت دیر تک ہمارے درمیان تازہ رہے گی یہ بات شکوا بجا بھی ہے اور ایک لحاظ سے بجا بھی ہے کہ ہم آج کے میڈیا سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ اپنی روش بدلے گا اور وہ دینی شخصیات کو اور تحریکی شخصیات کو اور نظریاتی شخصیات کو اور فکری شخصیات کو اپنے ہاں کو جگہ دے گا ہمارے میڈیا کا ایجنڈا یہ کچھ اور ہے پروگرام یہ کچھ اور ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانے چاہتا لیکن بارہ ان شخصیات کا حق ہے امت پر ہم پر کہ ان کی مشن کو بھی زندہ رکھا جائے اور ان کی یاد کو بھی تازہ رکھا جائے اور ان کی زندگی کی تک و تاز کے مختلف مراحل کو وقتاً فوقتاً سامنے لائے جاتا رہے مجھے داکٹر آسار احمد صاحب مرہوم سے یہ قرصہ سے نیازمندی کا تعلق تھا اور آخر وقت تک رہا مختلف حوالوں سے میں بھی ان کے خدمت میں حاضر ہوتا رہا وہ بھی میرے پار تشریف لائے اور مختلف تحریکات میں ہمیں کٹھے رہے مختلف فورموں میں ہم نے کٹھے کام کیا میری ان کے ساتھ دلچسپی اور نیازمندی اور تعلق کے مختلف پہلو ہیں جنہیں سرسی طور پر دو تین کا تذکرہ آپ مراسوس سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس ملک میں اقامت دین غلب اسلام اور اسلام کے نفاظ کے صرف دعائی نہیں تھے بلکہ اس کے لیے مسلسل کام کرنے والے رہنما اور کارکنگ یہ ہمارا مشترک کا ملی مقصد اگر ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کی اساس کو سمجھتے ہیں تو پاکستان میں اسلام کا نفاظ اسلام کا غلبہ اسلام کی بالدستی یہ نہ علماء طبقے کا کام ہے ناجدینی کارکنوں کی بات ہے یہ تو ہمارا ملی مقصد ہے بطور پاکستانی پاکستان کی اساس اس پر ہے پاکستان کی اساس پر ہے پاکستان کے دستور کی اساس پر ہے پاکستان کی استحکام اور بقا کی اساس پر ہے یہ مارا مشترک کا کام ہے لیکن داکتر صاحب نے اس محاص پر جو مسلسل تگو دو کی ہے محنت کی ہے میں بھی اس تحریک کارکن ہوں اپنے دائرے میں ہم سب کارکن ہیں تو میری دلچسپی کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ ہم ایک بلی تحریک کارکن ہیں کام کرنے وارے ہیں اور مختلف دائروں میں کام کریں ہمیں کہ انہوں نے آج کے دور میں خلافت کا نام زندہ رکھ جو ہم بھول گئے ہمارا اسلام کا پولیٹیکل سسٹم تو خلافت ہے ہماری اپنی اسطلاح جو ہے اگر ہم اپنے سیاسی نظام کو پولیٹیکل سسٹم کو مستعار اسطلاحات کی بجائے اپنی اسطلاح میں بیان کریں تو وہ خلافت ہے اور خلافت کوئی شرمندگی کا عنوان نہیں فخر کا عنوان ہے خلافت کا ایک ہزار سال کا رول شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ ہم نام لیتے شرمائے خلافت کے مختلف افراد ضرور ادھر کے کمزور آتے رہے ہوں گے لیکن خلافت اس کا جو رول ایک ہزار سال اور بارہ سال تک رہا ہے وہ ہمارے نہیں کوئی فخر کی بات ہے اور ہمارا ماضی ہے مجھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس حوالے سے بھی تعلق تھا اور ان سے انس تھا کہ خلافت کا نام خلافت کی اسطلعہ خلافت کا جھنڈا وہ نارا رگاتے رہتے تھے اور دنیا میں بیسیو گروہ میں واقف ہوں اکثر سے دنیا کے مختلف حصوں میں جو خلافت کے عنوان سے خلافت کے پرچم تلے خلافت کے ٹائٹل کے ساتھ دینی تحریک کا کام کر رہے ہیں بارال میری ایک مناسبت کی بھی تھی کہ انہیں ہماری اصل اسطلاح کو اور اصل ٹائٹل کو انہوں نے باقی رکھا ہویا اور مطارف کراتے رہتے ہیں ناک صاحب صاحب مناسبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ قرآن پاک کے دعائی تھے اور قرآن پاک کے فروغ میں ان کا ایک کردار تھا آج سچی بات یہ ہے قرآن پاک اگر ہم اپنی کمزوریوں کو تاہیوں سستیوں بے پرواہیوں اور اپنے بہت سے پہلووں کو نظر انداز کرتے ہوئے عالمی تناظر میں قرآن پاک کی اہمیت اور قرآن پاک کے پیغام کو آج کے تناظر میں تھوڑا دیکھیں اپنی سطحوں سے بالاتر ہو کر تو آج کی دنیا میں شاید دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے آج کی یہ ہے دنیا کی ضروریات کا اور قرآن پاک کے تعلق کا لیول یہ ہے گزشتہ ہفتے نیو یارک میں ماحولیات پر ایک بیرن آقوامی کانفرنس ہوئی ہے ایک چھوٹی خبر چھپی آپ کی نظر سے گدری ہوگی ماحولیات پر کہ دنیا میں ماحولیات آلدگی اور ماحولیات جہاں حوالے سے تباہی کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور دنیا کو بچانا ہے تو اس میں شہدادہ چارلس نے جو تقییر کی ہے اس نے یہ جملہ کہا ہے کہ دنیا کو اگر ماحولیات کی حوالے سے تباہی سے بچانا ہے تو قرآن پاک کے احکام پر عمل کیے بغیر لیول بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی دعوت کا لیول کی قرآن پاک کے پیغام کی سطح کیا ہے اور اس کا رخ کیا ہے ہم بہت اس سے اپنے دائروں میں محدود ہو کر قرآن پاک کی بات کرتے بھی ہیں تو بہت محدود دائروں میں کر میں اپنے درد کے احساس کے ساتھ داکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا کہ انہیں قرآن پاک کے عمومی پیغام کو اور قرآن پاک کے اس دعوت کو قرآن پاک کی دعوت آج کی نسل انسانی کے لیے گلوبل ماحول میں اپنے دائروں میں تو ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہی اپنے رخ پر بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ساری کرتے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا لیکن آج کی گلوبل انسانی سوسائٹی کے ماحول میں قرآن پاک کی دعوت کا جرخ ہے اس پر کام کرنے والے چند افراد میں ایک داکٹر سار رحمہ صاحب اور مناسبت کی ایک وجہ یہ ہے ایک اور وجہ بھی ہے راکٹ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے بلکہ لکھا بھی آرہ نے کئی دفعہ گفتگو میں بات ہوئی ہمارے ماضی کی بڑی شخصیت گذری شیخ مولانا محمد حسن رحمت اللہ راکٹ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شیخ مارتہ کی اثارت سے واپسی پر جو دو نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا کہ قرآن پاک کی دعوت کو عام کرو اور مسلمانوں کے اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرو راکٹ صاحب کہتے تھے کہ میں اس تحریک کا آدمی ہوں راکٹ صاحب بربلا کہتے کہ میں شیخ مہربان دوست آپ کس گروپ کے ان سے تو میں نے کہا میں کسی گروپ کا نہیں میں تو جو دین کا کام کرتا اس کا ساتھی ہوں اور جو جگڑنے والوں سے پیچھے دو میل دور رہتا ہوں جگڑوں سے دو میل دور رہتا ہوں تین میل اور جہاں بھی دین کا کام دفاع شریعت کی حوالے سے تحریک ختم نبوت کی حوالے سے دین اقدار کی سر بل جو بھی ملک میں کام کر رہا ہے میں کوشش کرتا اس سے تعاول کریں میرا گروپ یہ ہے لیکن اب مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہجاب نہیں میں ہی شیخ علیند کے گروپ فکری طور پر اگر مجھے پوچھے کہ تم فکری اور نظریات طور پر کس دائرے میں ہو تو میرا ذہن وہ ہی جاتا ہے کہ میں بھی خود کو تحریک شیخ علیند کا ایک کارکن سمجھ دا راکس صاحب کی ساتھ اپنی مناسبت کے اور اپنی نیاز بندی کے مختلف پہلو میں ذکر کی بڑی بھرپور زندگی گزاری بڑی متحدق زندگی گزاری بیماری کے باوجود علالت کے باوجود بہت سے عوارس کے باوجود آخر وقت تک وہ اپنے مشن پہ کار بند رہے ہیں اور ان کے جدجہد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہمارے لئے بھی راستہ یہی ہے کہ ہم ان کی استقامت سے ان کے اپنے موقع اور سار کمیٹمنٹ سے اور ان کے ویژن سے جو دنیا اسلام کے لئے اور پوری دنیا کے حوالے سے تھا اس ویژن کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں اور کوشش کریں کہ یہ مشن جاری رہے اور اس مشن کے ساتھ میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ پڑتا رہے ان گزارشاہ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں وآخر زعوانہ الحمدللہ